السلام علیکم ویورز ویلکم ڈوزا سیڈنٹس پیٹ فارم بزاہ جم بیسر سکس سیری ون کے لیسن نمبر تھرٹی نائن کو ڈسکس کریں گے مئی رنگ پرسنل کاریکٹر سکس فور جو پلیسمنٹ امیجن کریں کہ ایک شخص کو دو جگہوں سے جوپ کی آفر ہوتی ہے دونوں میں سیلری ایک جتنی ہے گھر سے فاصلہ ایک جتنی ہے باقی تمام بینیفٹس بھی ایک جیسے ہیں اب ایک شخص کو ان دونوں میں سے ایک کو سیلیٹ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے فیصلہ کرے گا اس میں بہت سے فیکٹرز شامل ہیں کام کی نیچر، کولینکز کی ٹائپس اور اس کے علاوہ باس کی نیچر، جگہ کا محول وغیرہ اس چیز کو کیسے معیر کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کن خصوصیات کی بنیاد پر ان خاص جوبز کے لیے سوٹیبل ہے اسی طرح ہم یہ کس طرح جان سکتے ہیں کہ کوئی ورک پلیس میرے لیے اچھے ثابت ہوگی یا نہیں اس میں جس شخص کے اکپیشن کا متعلق ڈیسیجن لیے جاتے ہیں وہ شخص خود ڈیسیجن لیتا ہے تو وہ اپنے ٹریٹس کو مدد نظر رکھتا ہے یہ ایک گلوبل اپروچ ہے اس میں بیٹریز آف ٹیسٹ کو اسمار کیا جاتا ہے یعنی کہ کسی انسان کو اسیس کرنے کے لیے ایک سے زیادہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں روز کیریئر چوئس تھیری اس کے اندر کیا رہا ہے کہ اس میں ہم لوگوں کے اکپیشنل پریفرینسز کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق لوگ دوسروں کے دو طرح کے ہوتے ہیں پرسن اورینٹیڈ ہوتے ہیں پرسنل اور پرسن اورینٹیڈ یعنی کہ جو لوگ ایسی جوپس کو سلیٹ کرتے ہیں جن میں لوگوں سے زیادہ زیادہ انٹیکٹ ہوتا ہے کونٹیکٹ ہوتا ہے دوسرے نون پرسن اورینٹ ہوتے ہیں جو کہ ایسی جوپس کو سلیٹ کرتے ہیں جن کے اندر لوگوں سے کونٹیکٹ زیادہ نہیں ہوتا اکیلے بیٹھ کر یا اپنا الگ سے کام کرنا ہوتا ہے آگے ہے روئی اینڈ کلاوز پروپوز دا آئیڈیا دیڈ اککوپیشنل رولز کین بی ڈیوائیڈی انٹو تو کلاسز اکورڈنگ ٹو انڈیپیننٹ کنٹینوہ فرسٹ کنٹینم کیا ہے کہ اس کی ایک ایک سٹیم پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرپس فول کمیونکیشن میں انٹریسٹیڈ ہوتے ہیں اور دوسری اکسٹیم پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریسورسز کے استعمال میں انٹریسٹیڈ ہوتے ہیں یعنی وہ ان میں سے کسی ایک طرح کی جوب کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں نمبر ٹو سیکنڈ کنٹینم کیا ہے کہ اس کی ایک اکسٹیم پر وہ لوگ جو انٹر پرسنل ریلیشنز میں انٹریسٹیڈ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں دوسری اکسٹیم پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیچرل فنومینا پر یقین رکھتے ہیں وہ نیچر میں جا کر کام کرنا جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں ویور یہ تھا آپ کا لیسن 39 بلکل شورٹ سا لیسن تھا ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیسن کے ساتھ اللہ حافظ